اکپام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 66 میں جلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی گزوشتہ سال اسرائیل سے مذاکرات کے عمل میں شامل ہوئے اور کئی ممالک کی جانب سے دی جانے والے تجاویز کو قبول کیا لیکن کچھ عرصے بعد ہی مذاکرات ماخر کر دئیے گئے انہوں نے کہا کہ فلسطین اسرائیلی عبادکاری پر سوال اٹھاتا ہے اور اسے نسلی قبضے کی مثال قرار دیتا ہے اسرائیل کی فلسطینی سرحدوں پر عبادکاری نسل کشی کی پالیسی ہے اور یہی پالیسی امن مذاکرات میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے پیش کردہ شرائط کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع کو مذہبی تنازع قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یوروشلم ہو غزہ اور مغربی کنارے کو بھی اس میں شامل کیا جائے اسی صورت پیلو مذاکرات کے میز پر آ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا مقصد اسرائیل کو تنہا کرنا نہیں بلکہ یہودی آبادکاریوں کو غیر قانونی قرار دینا ہے اسرائیل مذاکرات کے پل تعمیر کرے نہ کہ علاہدگی کی دیوار کھڑی کرے انہوں نے کہا کہ واضح لاحی عمل کے بغیر اسرائیل سے مذاکرات کے دور میں داخل ہونا مشکل ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا دنیا اسرائیل کو غیر قانونی قبضے کی اجازت دے گی محمود عباس کا کہنا تھا اقوام متحدہ فلسطین کو مستقل رکنیت دے اس سے پہلے فلسطینی صدر محمود عباس نے سیکریٹی جنرل بان کی من کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کی درخواست جمع کروائی پندرہ رکن ممالک اس پر ووٹنگ کریں گے اور قرارداد کی منظوری کے لیے نو ممالک کی جانب سے قرارداد کے حق میں ووٹ استعمال کیا جانا ضروری ہے